خوبصورتی کسے نہیں لبھاتی پر کبھی کبھی خوبصورتی کے پردے میں چھپی سچائی کی بدصورتی ہم پہچان نہیں پاتے ایسی ہی کچھ سچائیاں اجاگر کریں گی ہماری تین فلمیں ان فلموں میں آپ دیکھیں گے کہ فیشن کے لیے معصوم لاچار جانوروں پر کیسے کیسے ظلم ٹھائے جاتے ہیں جانے ان جانے ایسی چیزیں خرید کر ہم بھی اسی ظلم میں حصہ دار بنتے ہیں جب تک ہم خریدار بنے رہیں گے یہ بے رہم کاروبار جاری رہے گا تو سوال یہ ہے کہ کیا اس ظلم کے بنا فیشن اور سجاوٹ کی چیزیں نہیں بن سکتی بے شک بن سکتی ہیں اور ہماری تیسری فلم بیوٹی ویڈاوٹ کرولٹی کے آخری بھاگ میں ایسے ہی کچھ وکلپوں یعنی کہ سبسٹیٹیوٹس کی جانکاری دی گئی ہے ہماری بنتی ہے کہ ان فلموں کے درش ہمیشہ یاد رکھیں ہنسا سے بنی چیزیں نہ خریدیں ہمیں وشواس ہے کہ پرانی ادھکاروں کی رکشہ کے لیے ستھاپیت انتراشتی سنستہ بیوٹی ویڈاوٹ کرولٹی کو آپ کا پورا پورا سہیوگ ملے گا بیوٹی ویڈاوٹ کرولٹی کی بھارتی شاکھا کو اپنے کام میں جو سفلتائیں ملی ہیں اس کی کچھ جانکاری ہم آپ کو دیں گے جیسے ویڈیشوں میں ویڈیان کے نام سے دردناک پرائیوگوں کے لیے بھارت سے ہر سال بیس ہزار بندر منگوائے جاتے تھے بیوٹی ویڈاوٹ کرولٹی یعنی بی ڈاولیو سی کی کوششوں سے بھارت سرکار نے 1978 سے اس نریات پر روک لگا دی ہے چیز بنانے کے لیے دنیا بھر میں دودھ پیتے بچھڑوں کو مار کر ملے ہوئے رینٹ کا استعمال ہوتا ہے بی ڈاولیو سی کی کوششوں کے کارن 1984 سے بھارت میں بچھڑے کے رینٹ کے بدلے مایکرو بائل رینٹ استعمال کیا جانے لگا اور اب بھارتی یہ چیز اہنسک ہو گئی ہے ہماری نو دس سال کی کوششوں کے بعد 1987 سے بھارت سے میڈھک کی ٹانگوں کا نریات بند ہوا اور پریعورن کی رکشہ میں سہایک کروڑوں میڈھکوں کی جان بچنے لگی ہاتھ کرگے پر زری والے پولی ایسٹر کپڑے بنانے کا کام پہلی بار بی ڈاولیو سی ہی نے کیا اس سے لوگوں کو ریشم کے بینا بھی زریدار کپڑے پہننے کا وکال ملا ہمارے دیش میں فیشن کے نام پر جو ہنسہ ہونے لگی ہے اس کے وردھ لوگوں میں جاگرتی آ رہی ہے یہ بیوٹی وداوٹ کرولٹی کی سب سے مہتوپورن سفلتا ہے ادھک جانکاری صدستہ اور انودان کے لیے ہم سے اس پتے پر سمپر کریں بیوٹی وداوٹ کرولٹی پوست باکس نمبر اٹھارا پونا چار ایک ایک شن شن ایک بیوٹیو